اسلام علیکم دوستو انوکھی کہانی ہے سیونٹس کے نئے اپیسوٹ میں میں آپ سب دوستوں کو دل سے خوش شامدید کہتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو ایک موٹیفیشنل سٹوری سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دریا دل اس کہانی کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ ہم سب لوگ اللہ پاک کی رضا کے خاطر کسی نے کسی کی مدد ضرور کر دیا کریں تو کہانی کا آغاز کرتے ہیں کراچی کے نوائی علاقے میں ایک بندہ جس کا نام شہداد تھا جو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اس کے دو بچے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ابھی حالی میں ایک موزی مرس کی وجہ سے اس کی باہف کا انتقال ہوا تھا یہ انسان اس برے حال میں بھی سب کے کام آتا تھا ایک دن کیا ہوا کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ پاک کو اس بندے کے حالت پر رحم آیا یہ بندہ اپنے علاقے اور مختلف علاقوں میں سیلز کا کام کرتا تھا اور ایک ٹوٹا پوٹا رکشہ بھی تھا اس کے پاس جس میں یہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کام کرتا تھا شہداد آسٹریلین توٹے چڑیا اور مرغیاں فروغت کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کا بنا ہوا اچار بھی فروغت کرتا تھا ہوا یوں کہ ایک بڑے گھر کی لڑکی جس کا نام مہوش تھا روز اس کے دکان پر آتی اور کچھ نہ کچھ بلا وجہ خرید کر لے جاتی اور زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر جاتی کافی عرصے تک یہ سب کچھ شلتا رہا ہے ایک دن اللہ پاک نے اس لڑکی کی دل میں رحم ڈالا تو اللہ پاک کی رضا کے خاطر اس نے شہداد کو اور اس کے دونوں بچوں کو اپنا لیا اور اپنی فیملی میں جگہ دی رہنے کو اچھا گھر دیا نوکری دی اور بہت کچھ دیا اس سے شہداد کی لائف سمجھو بلکل ہی تبدیل ہو گئی پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے شہداد کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے دونوں بچوں کو بھی اپنا لیا دوستوں یہ کہانی تھی دریا دل اگر آپ کو یہ کہانی اچھے لگے تو کمیٹس میں رائے کا اظہر کیجئے اور انوکھی کہانیاں سیمیٹس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم